سویڈن میں قرآن کو جلائے جانے کے بعد پوری دنیا کے مسلم دیش اگجوٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں مسلمانوں کے سب سے بڑے سنگٹھن او آئیسی نے بیان زاری کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سبھی مسلم دیش اگجوٹ ہو کر ایسے دیشوں اور ایسے لوگوں کا مقابلہ کریں جو قرآن کو جلانے اور اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں غرطلب ہو کی بکر آئیت کے دن سویڈن میں سلمان مومکہ نام کے ایک ناستک وقتی نے اسٹاک ہوم سنٹرل مسجد کے ٹھیک سامنے قرآن کو جلانے کا گھنونا کام کیا اور اس کام میں سویڈن سرکار نے نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ جس وقت وہ قرآن جلا رہا تھا اس وقت اس کی سیکیورٹی میں پولیس بھی موجود تھی جیسے ہی یہ بات مسلمانوں کو پتا چلی مسلمان اس کے ویرود میں سویڈن کی سڑکوں پر اتر آئے اور پھر دیرے دیرے یہ آندولن پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا پاکستان سے لے کر ترکی جارڈن مصر سعودی عرب انڈونیشیا ملیسیا اور ہر جگہ پر مسلمانوں نے اس کے اخلاف آندولن کرنے شروع کر دیے اور آنن فانن ستاون دیشوں کے سنگٹھن او آئیسی کو سعودی عرب میں آپات کالین بیٹھل بلانی پڑی یہ پہلی بار ہے کہ قرآن کو جلائے جانے کی ویرود میں سعودی عرب سے لے کر سنیوکتراب امیرات پاکستان ایران ایراک کو عید جیسے سبھی مسلم دیش ایک پلیٹ فارم پر نظر آ رہے ہیں ایراک نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سلوان مومکہ نام کے اس وقت کو ہمیں سوپا جائے کیونکہ یہ ایراک کا ناغری کھئے اور ہم اسے اسلامی قانون کے مطابق سزائے موت دیں گے وہیں دوسری طرف مورکوں نے اپنے رازدود کو انشید کال کے لیے واپس بلالیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہم تب تک سویڈن سے اپنے تعلقات قائم نہیں کریں گے جب تک وہ اس طرح کی گھٹناوں پر پابندی نہیں لگاتا اور قرآن کو جلانے والوں کو کڑی سے کڑی سزائیں نہیں دیتا مسلم دیش اس بار آر پار کی لڑائی کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے ناٹو کے پرمک جینس اسٹول ٹیلبرگ کو پریس کانفرنس کرنی پڑی اور یہ کہنا پڑا کہ اس طرح کی حرکتیں کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہوں گی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس بار امریکہ جیسا دیش بھی مسلم دیشوں کے سمرتھن میں نظر آ رہا ہے اور اس نے قرآن کو جلائے جانے کی اس گھٹنا کی نندہ کی ہے ترکی کے راشت پتی رجب تیب اردوگان نے بھی صاف کر دیا ہے کہ اسلام کے خلاف اس طرح کی مانسکتہ رکھنے والوں کی سزا موت ہے اگر کسی کو ہمارا ساتھ چاہیے تو اسلاموفوبیا اور آتنک فیلانے والے ان جیسے لوگوں پر پابندی لگانی ہوگی اردوگان اس سے پہلے بھی ایسی گھٹناوں سے نپٹنے کے لیے سبھی مسلم دیشوں کی ایک سنیوکت فوج بنانے کی بات کر چکے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کا آسانی سے مقابلہ کیا جا سکے قرآن کو جلانے کی عزازت دینے کے بعد سویڈن اب پھستا نظر آ رہا ہے دراصل یوروپ اور پچھمی دیس اسلام کے پرچار پرسار سے بھائیبیت نظر آ رہے ہیں امریکہ سے لے کر روز جاپان زرمنی اور سویڈن میں ہر سال لاکھوں لوگ قرآن سے پربھاویت ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں اور یہ بات مسلم ورودیوں کو کھٹکنے لگی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو نیچہ دکھانے کے لیے قرآن اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وقت آ گیا ہے کہ سبھی مسلم دیش ایک جھوٹ ہو کر ایسے لوگوں کا مقابلہ کریں جو مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن اور ان کے پیارے نبی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ویسے نبی کو گالی دینے اور قرآن کو جلانے والوں کا کیا حشر کرنا چاہیے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو شیئر کریں اور ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہیں آپ کمنٹ کریں ویڈیو پسند ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی اسلامی ویڈیوز آگے بھی دیکھنے کو ملے پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ